السلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو یور چینل لرننگ سبسٹین تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ انگلیش 101 کا پیپر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور اسی ذرا کرن پیپر کی ڈیٹیل چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کسی اور بوک کا پیپر چاہیے تو آپ کومنٹ باکس میں نیچے بتا سکتے ہیں انگلیش 101 کا جو گیارہ بجے کل پیپر ہوا ہے وہ شیئر کروں گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیپر میں کون کون سے ٹاپکس ایمپورٹنٹ ہیں کون سے فائز آپ نے کرنی ہے کون سے چیپٹرز ایمپورٹنٹ ہیں تاکہ آپ جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کی تیاری کر کے کم از کم ان کو جو ہیں وہ کر لیں اور اچھے مارکس سے جو ہیں وہ پاس ہو جائے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو پیپر میں نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل 68 قویسٹن ہوں گے آپ کے پیپر میں 60 ایم سی کیوز ہوں گے اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے جو ہیں وہ اپنے ایم سی کیوز پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی ہے 60 ایم سی کیوز ہیں اگر آپ 40 ایم سی کیوز بھی اچھے سے کرتے ہیں تو آپ کا بہت اچھا سی جی بھی جو ہے سبجیکٹ میں بن جائے گا تو آپ نے جو ہے وہ ایم سی کیوز پر خاصتر توجہ دینی ہے آپ کو پیپر کر لینا ہے تو 60 ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے 2 قویسٹن سے 2 مارکس کے 2 قویسٹن سے 3 مارکس کے اور 2 قویسٹن تھے جو 5 مارکس کے تھے تو ہمارا جو یہ جو پوائنٹس انہوں نے بتایا ہوئے ہیں کہ یہ ان میں سے جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹی پارٹ آئے تھا قویسٹن کا پارٹ آئے تھا تو آپ نے پوائنٹ آف نوٹ میکنگ یہ والا ٹاپک کرنا ہے ٹاپک سنٹینس یہ والا ٹاپک ایک دفعہ آپ نے دیکھ لینا ہے فارمل ڈ انفارمل سنٹینس بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے یہ آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے ایمپورٹن ٹاپک ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ قویسٹن مجھے یاد نہیں ہے یہ پیپر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیرا گراف آن سکسیکسفل کاؤنٹری ٹھیک ہے اڈینٹیفائی کاما سپلائیز اینڈ کمپلیٹ سنٹینس یہ ایمپورٹن ٹاپک ہے یہاں سے آ جاتا ہے کوئی کاما ایڈینٹیفائی کریں سپلائی کریں کمپلیٹ کریں سنٹینس کو یہ دو ٹاپک آپ نے لازمی تر کرنے ہیں ٹھیک ہے فارمل اور انفارمل سنٹینس کا ٹاپک بھی آپ نے لازمی کرنا ہے بعد میں اس نے لکھا کہ الحمدللیہ پیپر ڈن بیسٹ آف لک آل تو آپ نے ایم سی کی اس کے لیے پاسٹ پیپر لازمی طور پر کر کے جانے ہیں پاسٹ پیپر سے آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی ٹھیک ہے تو پاسٹ پیپرز مائل کی فائل جو ہے جنیت کی فائل اور وقار سیدو کے پیپرز جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے ریڈ آؤٹ کر کے جانے ہیں ٹھیک ہے ایم سی کیوز پر آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے تاکہ آپ کم از کم ایم سی کیوز بھی اچھے طریقے سے کر لیں گے تو آپ کا بہت اچھا سی جی بھی بنے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اگر آپ کو کسی اور سبجیکٹ کا پیپر چاہیے ہوگا تو آپ کومنٹ میں نیچے بول سکتے ہیں جزاک اللہ بس اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ